مانسی کے مقبول ادھکار اور گلکار ببرک شاہ نے بھارت اور پاکستان میں یقصہ مقبول ادھکار فواد خان سمیت حمزہ علی بانسی کو برگر آرٹس قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں حقیقی بائنٹوں پر علم نہیں کہ ان کی فیلم دیم لیجنڈ آف مولا جٹ نے واقعی سو کروڑ روپے قبائد تھے یا نہیں ببرک شاہ نے حال ہی میں ایک پوڈکاست میں شرکت کی جس کی مختصر ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرٹ ہو گئی جس میں وہ سوپر ہٹ فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ پر بھی بات کرتے دکھائی دیئے انہوں نے سمال اٹھایا کہ کیا واقعی دی لیجنڈ آف مولا جٹ فلم نے سینوہ کے سریعے سو کروڑ روپے کمائے ببرک شاہ نے دلیل دی کہ پاکستان میں اتنے سینوہ ہی نہیں کہ کوئی فلم سو کروڑ روپے کما سکے انہوں نے فلم کی کامیابی پر بات کرتے بھی کہا کہ ممکنہ طور پر فلم کو اس کا فائدہ ہوا کہ اس کے ساتھ کوئی دوسری فلم نہیں لگے ادھکار کے مطابق دی لیجنڈ آف مولا جٹ کو کروڑا کے بعد سینوہ میں لگائے گیا تب تب بہت سارے سینوہ بھی بند ہو چکے تھے جبکہ مسکورہ فلم کے ساتھ کسی اور فلم کا بھی مقابلہ نہیں تھا اس لیے بھی لوگوں نے فلم کو دیکھا انہوں نے کہا کہ دی لیجنڈ آف مولا جٹ کی ایک کامیابی کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کی کاس آج کل کے دور میں مغفول ہے لوگ انہیں پسند کرتے ہیں مبرکشانی دلیل دی کہ دی لیجنڈ آف مولا جٹ کو اس لیے بھی پسند کیا گیا کہ دیکھنے والوں کے پاس دوسرا آپشن نہیں تھا اس فلم کے مقابلے میں کوئی دوسری فلم نہیں تھی انہوں نے ماسی کی مثال دی کہ ماسی میں جب پاکستانی فلم چھوٹیاں لگی تھی تو اس کے مقابلے میں ٹائٹینک لگی تھی لیکن اس کے باوجود پاکستانی فلم نے کمائی کی ایک سوال کے جواب میں انہوں نے فباد خان اور حمزہ علی ماسی کو برگر آرٹس بھی قرار دیا ببرکشان کا کہنا تھا کہ وہ پہلے بھی بتا چکے ہیں اور اب بھی وہی بات کریں گے کہ انہیں فباد خان اور حمزہ علی ماسی کو دی لیجنڈ آف مولا چٹ میں دیکھ کر ایسا لگا کہ دو برگر آرٹس پنجابی زمان بول رہے ہیں ان کے مطابق دونوں کا لہچہ اردو والا تھا ان کے کرداروں میں وہ والی جان مردان گئی اور مزہ نہیں تھا لیکن لوگوں نے پھر بھی انہیں پسند کیا کیونکہ ان کے مقابلے میں کوئی فلم نہ تھی موسیقی